بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے یہ ایسا ازمایا ہوا عمل ہے وظیفہ ہے الحمدللہ جس کو بھی بتایا اس کا کام ضرور ہوا ہے یہ ہمارا ذاتی ازمایا ہوا وظیفہ ہے یہ ایسا خاص عمل ہے کہ جن کو اولاد کی خواہش ہے وہ پورے یقین سے اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ہی اللہ پاک آپ کو خوشخبری عطا کریں گے سہر بن اولاد عطا فرمائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے جتنا یقین پکتہ ہوگا اللہ پاک آپ کی بیماریوں کو دور فرما دے گا آپ کی مایوسیوں کو ختم کر کے آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے عمل نہایت آسان ہے اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے آپ نے گیارہ دن مسلسل پڑنا ہے پیارے دوستو میری خالہ کی بیٹی تھی اس کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا تھا ابھی اس نے یہ عمل سات دن ہی کیا تھا کہ اس کی ساس زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس کی ساس نے اسے کہا کہ اگر ابھی بھی کوئی امید نہ لگی تو بیٹی کی دوسری شادی کروا دوں گی وہ بہت پریشان تھی اس کی حالت ایسے تھی جیسے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو وہ پورے راستے اللہ پاک کے اس اسم کو پڑتی رہی یا اللہ میں نے یقین سے اس عمل کو سات دن کیا اگر تو ہی میرا سات نہیں دے گا تو کون دے گا دوستو دعا کیفیت کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا وہ بہت ہی آجزی کی حالت میں تھی لیکن اس کو یقین اللہ پر تھا جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے ساس کو مبارک بات دی اور کہا کہ مبارک ہو آپ دادی بننے والی ہیں پیارے دوستو وہ وہی سجدے میں گر گئی اور زورو زورو سے رونے لگی کہ یا اللہ تو اتنی جلدی اپنے بندے کی پکار سن لیتا ہے پیارے دوستو بات پھر یقین کی ہے وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں اگر آپ کا دل کریں کہ یہ میں یار نہیں میں قرآن پاک پڑھوں قرآن پاک کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائیں گے تو پیارے دوستو آپ قرآن پاک کھول کر جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ سورت پڑھیں آپ وہ آیت پڑھیں انشاءاللہ آپ کے کامل یقین کے ساتھ ہی اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وظیفہ بتاتے چلیں جو میری خالہ کی بیٹی نے کیا تھا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے صرف گیارہ دن کا عمل ہے آپ نے گیارہ دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی گیارہ دن سے پہلے پہلے ہی خوش خبری مل جائے گی پیارے دوستو جلدی سے کافی پینچل پکڑ لیجئے اور اس عمل کو اچھی طرح سن کر لکھ لیجئے تو وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نکسٹسی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی زبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سرو شیئر کر دیجئے پیارے دوستو تین باداموں کی گریہ آپ نے لینی ہے اور باداموں کی گریہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو عشاء کی نماز کے بعد تیس تسبیح یا جب بارو پڑھ کر گریوں پر پھوک مار دیں دو بادام کی گریہ شہر کو کھلا دیں اور ایک بادام کی گری خود خالیں یہ عمل پورے گیارہ دن تک جاری رکھیں انشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے دوبارہ بتاتے سلیں تین باداموں کی گریہ آپ نے لینی ہے ٹوٹی ہوئی نہ ہو نماز کے بعد تیس تسبیح یا جب بارو یا جب بارو پڑھ کر گریوں پر پھوک مار دیں دو بادام کی گریہ شہر کا کھلائیں اور ایک بادام کی گری خود خالیں یہ عمل پورے گیارہ دن تک جاری رکھیں انشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے تو جنرک کے راستہ کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہتی مجرب عمل شیئر کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہتی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ویڈ سیپ اور ٹویچر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے مرتبہ آئے ہیں تو اور وزانہ ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پولے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھیے گا